بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انڈیا پاکستان بنگلہ جریش نیپال اور سی لنکا ان کنٹریز سے لوگ وہاں ویزٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا اپرچنیٹیز ہیں کیا چانسز ہیں مالٹا میں کتنی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اور وہاں جو رہائش وغیرہ کے ایکسپینسز کیا ہیں اس کے علاوہ بھی ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں راجہ ادنان قمر جو اس وقت مالٹا میں ہی موجود ہیں راجہ ادنان قمر آپ ایک یوٹیوبر بھی ہیں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں آپ اس وقت مالٹا میں ہی موجود ہیں تو آپ نے بہت اچھی ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں مالٹا کے بارے میں اور آپ کا پرسنل ایکسپینس بھی ہے تو ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے پکسٹریپ کے ویورز ہیں ان کے ساتھ آپ یہ اپنا جو ایکسپینس ہے وہ آپ شیئر کریں تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کتنے عرصے سے مالٹا میں ہیں اور آپ وہاں کیسے پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بائیچان مجھے تقریباً مالٹا میں ابھی آئے ہوئے گیارہ مہینے ہو گئے ہیں اور میں جب ادھر آیا تھا تو میرے پاس جو ہے وہ مالٹا کا ورک ویزا جو ہے ورک پرمنٹ جیسے کہتے ہیں میں وہ لے کے آیا تھا جب آپ مالٹا پہنچے تو مالٹا پہنچنے کے بعد وہاں آپ کے کتنے اخراجات آئے جوب ملنے سے پہلے اور کتنا عرصہ لگا آپ کو جوب ملنے میں اور آپ نے جوب کس طرح تلاش کی اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ رہائش وغیرہ کا انتظام آپ نے کس طرح کیا اور اس میں کیا اخراجاتا ہے بائیچ صاحب میں سعودی عرب میں تھا اور وہاں میں ایک کمپنی میں ایک ہوتل میں شیف کا کام کرتا تھا تو میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ مالٹا جو ہے ابھی یورپ میں ہے وہ ورک کے ویزے ایشو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سٹڈی کے ویزے بھی ایشو کر رہا ہے تو انہوں نے میری تھوڑی سی ہلپ کی ان کی ہلپ کے ذریعے میں نے یہاں پہ آن لائن اپلائی کیا اور اس کے بعد میرا انٹرویو ہوا شیف نے میری سیلیکشن کی انہوں نے مجھے آفر لیٹر سینڈ کیا اور اس کے بعد یہاں سے آئی ڈی مالٹا سے انہوں نے میرا آفر لیٹر اور ڈاکومنٹس بنا کے مجھے سعودی عرب میں بھیجے تو سعودی عرب میں جا کے وہ ڈاکومنٹس لے کے مجھے وی ایف ایکس گلوبل جدہ میں میں نے جمع کروائے میرے ڈاکومنٹس نے مالٹا امیسی ریاض میں بھیجے اور پندرہ دن کے بعد میرا جو ہے ورک ویزا آ گیا اور میرے جو ٹوٹل حرجات تھے اس وقت سعودی میں وی ایف ایکس کی فیس ملا کے وہ تقریباً تین سو پچاس ریال تھی اس کے بعد جب میں نے ٹکٹ کروائی تو وہ فاکستانی مجھے تقریباً ستر ہزار پے کی ملی جس میں میں تین دن جو ہے وہ میں نے سٹیک کیا ٹرکی میں تو یہیں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مالٹا کا اگر آپ کے پاس ویزا ہوتا ہے تو آپ ٹونٹی ایٹ کنٹریز جتنے بھی شنگن کنٹریز ہیں ان میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو شنگن کنٹری نہیں ہے یورپ کے جیسا کہ انسال کے طور پر بوسنیا ہے اس کے علاوہ سربیا ہے البانیا ہے یا وہ کنٹری جو شنگن کنٹریز میں نہیں آتے ان کنٹریز میں بھی آپ اس ویزے پہ جا سکتے ہیں بغیر کسی دوسرا ویزے پلائی کرنے کے اچھا ادنان یہ بتائیے گا کہ جو لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپاز سری لنکا اکوانستان ان ملکوں سے ہمارے اس ریجن سے جو لوگ ویزیڈ ویزا پر مالٹا آنا چاہیں تو کیا یہ ان کے لئے ایزی ہے کیا وہ آ سکتے ہیں مالٹا اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کی انٹینشن رہی ہوتی ہے کہ وہ ویزیڈ ویزا پہ وہاں جائیں اور اس کے بعد جا کے وہ کام تلاش کریں تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اگر ان کی انٹینشن کام کرنے کی ہے تو کیا ان کے لئے ویزیڈ پہ آنا ٹھیک ہے اور کیا ویزیڈ ویزا دیتا ہے وہاں ٹورس آتے ہیں بھائی صاحب ایکچولی جب میں وہاں پہ تھا سعودی میں تو مالٹا کا نام میں نے نہیں سنا تھا اسی طرح جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کو بھی ایک صریعت لوگوں کو باتا نہیں ہے کہ مالٹا کیا ہے یہ یورپ کا ملک ہے یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ یورپ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک شاندار اپرچونٹی ہے مالٹا اور یہ بالکل ان کے جو ایکانمی ہے مالٹا کی اس کا داروں میداری ٹوریزن دے ہے مطلب نائنٹی فائل پرسنٹ جو ان کی ایکانمی ہے مالٹا کی وہ ٹوریزن کی بدولت ہے اور یہ بالکل ٹوریزن کا وزہ دیتے ہیں لیکن پاکستان سے یہاں پہ آپ کے آئے لیں کہ شاید سو بنا سے ایک پرسنٹ ٹوریزن آتے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شاید ادھر آنا نہیں چاہتے یا ان کو انفارمیشن نہیں ہے یا وہ اپلائے نہیں کرتے یا پاکستان میں مالٹا کی امبیسی نہیں ہے اچھا ادنان یہ بتائیے گا کہ مالٹا میں کون کون سی جوب جو ہے وہ ایزیلی آویلیبل ہو جاتی ہیں اور کیا جو امپلائر ہے اس سے ورک کانٹریک لینے میں کوئی بہت زیادہ دشواری تو نہیں آتی ہے کیا برائے راست یہ کام کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کسی امپلائر سے ملیں اور آپ جا کے جوب لے لیں اور پھر ورک کانٹریک وہ آپ کو دے دے گا یا پھر اس کے لیے آپ کو وہاں مالٹا میں نہیں کسی کنسلٹنٹ یا جو ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے اس سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا آپ اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے میں بلکل آپ کو ٹیٹیل سے بتاتا ہوں مالٹا میں بہت ساری کمپنی ہیں جیسے پاکستان میں بھی کمپنی سے ہیں ریکروٹمنٹ کی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دوباری سعودی کے لیے وہ ریکروٹ کرتی ہیں برنوں کو اسی طرح مالٹا میں بھی ایسی ڈیروں کمپنی ہیں اور جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے بندے لاتی ہیں لیکن مالٹا میں ابھی پچھلے ایک سال میں تقریباً پچاس ہزار نیپال سے جو ہیں وہ بندے آئے ہیں اور اس میں کلیننگ کی ہوتل میں کام ہے اس میں جو ہے ویٹر ہے کیچن میں لانٹری میں اس کے علاوہ مالٹا کو ایک بڑی تعداد چاہیے جو ہیں نرسنگ کے شعبے میں ہسپٹل کے شعبے میں مالٹا کو ایک بڑی تعداد میں ور کر چاہیے کنسٹرکشن کے شعبے میں مالٹا کو ایک بڑی تعداد میں ور کر چاہیے ڈرائیورز اس کے علاوہ ان کی جو زمینیں ہیں ان کے جو فارم ہیں سبزیوں کے ان کے لیے ان کو لوگ چاہیے کیونکہ مالٹا کی جو عبادی ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے تقریباً پانچ لاک کے لگ بگ ہے تو اس لیے ان کے پاس جو ٹورسٹ آتا ہے اس چیز کو مننج کرنے کے لیے ان کو باہر سے لوگ چاہیے تو ایشین کنٹری سے بھی پہلے نیپال پہ دوسرے نمبر پہ بھی انڈینز بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے اس لحاظ سے تو بہت کم لوگ ہیں تو جہاں تک بات ہے پلائی کرنے کی ان کمپنیز کو آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں انٹرمیٹ پہ جا کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اوزو گروپ ہے مالٹا میں اس کے علاوہ ٹی سی بی ہے جی ایف ہے وہ اس طرح کی ڈیروں کمپنی ہیں یا آپ آن لائن جا کے جابز پلاس مالٹا ڈاٹ کام پہ آپ جائیں گوگل پہ وہاں پہ ڈیروں اسامیہ ہیں ان پہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک اچھا اتنا یہ بتایا کہ مالٹا آنے کے بعد جو لوگ وزٹ ویزا پہ یا ٹورس ویزا پہ وہاں پہنچیں مالٹا آنے کے بعد تو کونسی جگہ بہتر ہے کہ جہاں وہ اسٹے کر سکیں جیسے ویلیٹا گوزو یہ کافی مشہور جگہ ہیں وہاں پہ لیکن کیونکہ اگر کسی نے وہاں پہ رہائش اختیار کرنی ہے اور جوب بھی کرنی ہے تو کونسی بہتر جگہ اور پھر ان کو اپنے ظاہر سے بات ہے اپنے پیپر ورک وغیرہ بھی وہ مکمل کرنا ہے تو آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کس جگہ رہیں اور کم سے کم پیسوں میں انہیں کس جگہ کس ایریا میں رہائش مل سکتی ہے مارٹا میں آنے کے بعد بھائی سب سے پہل میں آپ کو بتاتا ہوں مارٹا ایک چھوٹا سا ملک ہے مطلب ہمارا جو زلہ آپ کہہ لیں راولپنڈی ہے وہ تو مارٹا سے دس گناہ بڑا ہے تو یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ راولپنڈی جو ہمارا شہر ہے وہ مارٹا ہے پورا تو یہاں پہ ہوتلنگ مہنگی نہیں ہے جو ہے وہ سستی ہے اور کسی بھی آپ ایریئرہ مارٹا کے آپ آکے رہ سکتے ہیں تو یہ بلکل بھی ایکسپینسیو نہیں ہے اچھا ادنان یہ بتائیے گا کہ مارٹا میں جو نون سکلڈ ورکر ہیں وہ کتنا کما سکتے ہیں یعنی ان کی ارننگ کیا اپروکسیمیٹ کیا ان کی منتلی یا پر ڈے وہ ان کو مل جاتا ہے اور منتلی وہ کتنا وہ ان کر سکتے ہیں بھائی تمام لوگوں کو جاب مل جاتی ہے جو بغیر ہونر کچھ بھی نہیں لوگ جانتے ان کو بھی ادھر ایزیلی آسانی سے جاب مل جاتی ہے اور مارٹا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی لینگویچ انگلیش ہے آپ یورپ کے کسی بھی ملک جائیں گے سب سے بڑی جو آپ کو پرابلم ہوگی جیسے کہ میں ابھی دو ملک ہوں کیا ہوں وہاں پہ وہ لوگ انگلیش نہیں بولتے اور ہمیں جو ہے پرابلم ہے کہ لینگویچ میں لیکن مارٹا میں انگلیش لینگویچ ہے اس لیے آسانی سے جاب مل جاتی ہے اور اس میں جو آپ کو جاب ملے گی وہ ہوگی ریسٹوڈنٹ ہوتلز پہ کیونکہ ان کا جو بیسک دارو مدار ہے وہ ہے ٹورزم پہ اور ٹورزم آپ کو پلتا ہے کہ ہوتل انڈرسٹری سے ہی چلتا ہے تو اس لیے جب آپ ایک انسکل بندہ آتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کو جاب ملے گی چار یورو فی گھنٹے کے حساب سے تو اگر منتھلی وہ کام کرتا ہے ویک کے چالیس گھنٹل سے ملتے ہیں تو وہ ایک اچھی رقم جو ہے وہ مہینے کی بنا سکتا ہے تو میں تو یہ رکومنٹ کروں گا کہ دوست جتنے میں وہ زیادہ سے زیادہ اس شعبے میں آئے وہ ککنگ کا کام سیکھیں وہ نرسنگ کا کام سیکھیں وہ ڈرائیونگ کا سیکھیں اور اس کے علاوہ جو ہے فارمنگ کا کام ہے وہ اس میں آئیں اور وہ اچھی انکم بنا سکتے ہیں اچھا ایک بات اور یہ اب بتائیے گا کہ اگر کوئی وزٹ ویزا یا ٹورس ویزا پہ مانٹا گیا ہے اور وہ وہاں جا کے ٹائم گزار نائنٹی ڈیز کا اگر اس کو ویزا ملا ہے تو وہ وہاں ٹائم گزارتا ہے لیکن اسے کوئی جاب نہیں مل پاتی اور وہ وہاں سیٹل ہونا چاہتا ہے کوئی کام وغیرہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو کیا ایسی صورت میں ویزا ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے جو ٹورس ویزا ہے کیا وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے کوئی ایسا آپ کی آبزرویشن میں آئے ہے کیس ہنڈرڈ پرسنٹ ویزا ہو جاتا ہے کیونکہ انڈین لوگ جہاں پہ آتے ہیں وہ ٹورسٹ کا ویزا لے کے آتے ہیں اور اتنے ٹائم میں یہاں پہ وہ جاب سرچ کرتے ہیں جاب فائنڈ کرتے ہیں اور جو کمپنی یا دکان یا شاپ آپ کو جاب دیتی ہے وہ اپنا لیٹر آپ کو ساتھ لگا کے دیتی ہے وہ لیٹر آپ لے کے آئی ڈی مالٹا میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے اپنے ویزے کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں تو اس لیے یہ پرابلم نہیں ہے ویزے پہ آکے آپ کو آسانی سے جو ہے وہ کام مل سکتا ہے اور اگر آپ خود اپلائے کریں گے تو آپ کا ٹورٹل جو حرچہ یہاں تک آنے میں ہوگا وہ تقریباً ایک لاکھ سے بیس ہزار تک ہوگا لیکن اگر آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے آتے ہیں تو ایجنٹ آپ سے سولہ لاکھ ستارہ لاکھ اٹھارہ لاکھ اور آج کل تو انیس اور بیس لاکھ تک بھی لے رہے ہیں یہ آپ کا ذہر سے بات ایکسپیرینس ہے مالٹا میں رہنے کا تو سب سے بیسٹ چیز جو تھی وہ مالٹا میں آپ نے کیا دیکھی مالٹا بھائی ایک امیزنگ کنٹری ہے یہاں کے لوگ بہت ہی فرینڈلی ہیں اور سب سے بڑی جو آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے مالٹا میں وہ چیہ ہے کہ آپ یورپ میں آپ کی اینٹری کا یہ گیٹوے ہے مطلب دوسرے ملکوں میں آپ ایزیلی نہیں آسکتے آپ کو ویزا نہیں ملتا لیکن مالٹا آپ تورسم کا ویزا دیتا ہے یہ ورک پرمنٹ کے ویزے آپ کو دیتا ہے تو یہ دو طریقے آنے کے اور اگر آپ جب یہاں پہ انٹر ہو جائیں گے تو آگے یورپ کے آپ کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں وہ آپ جا سکتے ہیں آسانی سے آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں آپ ورک پہ آتے ہیں آپ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں تو آپ بالکل آسانی سے دوسرا ملکوں میں یہاں سے جا سکتے ہیں تو جاب میں جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پچاس ہزار انہیں مزید ورکر چاہیے اور جو میں آپ کو شعبے بتا چکا ہوں ہوتلنگ انڈسٹری ہے اگری کلچر ہے نرسنگ ہے اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ ہے یا کمپیوٹر کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے ان تمام شعبوں میں ائرپورٹ پہ ان کو ورکر چاہیے اور ہر طرح کے تو کوئی بھی اگر آپ کام جانتے ہیں آپ سرچ کریں اپنے کام کے بارے میں انٹرنیٹ پہ آپ آن لائن اپنے کریں خوشش کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور فائنڈ کریں گے جو لوگ مارٹا آنے کے خواہش مانے جو لوگ مارٹا آنے کی پلاننگ کریں تو وہ ان کے لیے اگر کوئی آپ ایڈوائس ان کو کرنا چاہیں تو وہ کیا ایسی چیز ہیں یا کونس ایسے کام ہے کونس ایسے سٹیپس ہیں جو ان کو لینا چاہیے اور ایسی کیا چیزیں ہیں جو ان کو ایوائٹ کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ مارٹا میں آتے ہیں تو کام تو آپ کو کہہ لیں کہ نائنٹی فائن پرسنٹ چانس ہے آپ کو کام مل جائے گا تو اس لیے جب آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کوشش کریں جو آپ ڈاکومنٹ ساتھ لے کے آئیں گے وہ اوریجنل لے کے ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں آپ کسی ہوتل پہ کام کرتے ہیں تو وہاں کا آپ جو ہے سرٹیفیکیٹ ایکسپیڈینس لیٹر وہ ضرور لے کے ہیں تاکہ ان ڈاکومنٹس کو ڈاکومنٹس کی آپ کو مارٹا میں ضرورت پڑے گی اور جب یہ جاب کوئی ایشو کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس ایکسپیڈینس کا لیٹر ہوتا ہے سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے یہ اس بندے کو کنیکٹ کر کے آپ کے کام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انٹرویو زیادہ مشکل نہیں ہے آسان ہے باقی بھی پراسس مشکل نہیں ہے ایزی ہے ٹھیک ہے ادنان آپ کو بہت بہت شکریہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت بیزی ہیں زیر سے بات ہے آپ کی کام بھی لیکن آپ نے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے ٹائم نکالا ہم آپ کی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ مالٹا کے بارے میں بہت اچھی آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں تو ہم چاہیں گے کہ نیکس ٹائم پھر آپ دوبارہ بھی ہمیں جوائن کریں اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے جو آپ آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ شیئر کریں تو تھانکیو سو مچ موسیقی